خاص کر جو یہ واقع ہوا اور جو ساؤت میں ہو رہا ہے نیشنل کانسلیس کی قیادت نے ڈاکٹ صاحب نے عمر صاحب نے نیشنل کانسلیس ورزن کمیٹی نے کورڈ روب نے بار بار اس پہ اپنے اپنے ریزرویشن ظاہر کی احتجاج کیا لیکن لگتا ہے کہ گورنر کے کانوں پہ اور گورنر کی انتظامیہ پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور انہوں نے جمعہ کشمی کے لوگوں کو فارگانٹ لیا ہے اور جیسے کی ڈکس مار رہے ہیں اس طرح جوانوں کو اور بچوں کو مارا جا رہا ہے اس سے میرے خیال میں یہ کیم پلان ہے ایک سواجش ہے جو ریاست میں ہم ان کو درم بھرم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے ملک میں اس کو ووٹ بنانے کے لیے جو جس طرح کے خطیار جس طرح کے عظائم عظمائے جا رہے ہیں یہ بہت دینجرس ٹرینڈ ہے میرے خیال میں پھر لوگ جب سرکوں پہ آتے ہیں پھر حالہ تو اٹھا زیادہ خراب ہو جاتے ہیں لہذا نیشنل کانفنس کو کندم کرتی ہے اور گورنر صاحب کو کہتی ہے کہ ہم روز آپ کے ایڈ دیکھتے ہیں اخباروں میں روز آپ کے فوٹو ہوتے ہیں آپ اگر اس سے زیادہ توجہ دیں گے اس پہ کہ ریاست میں حالات کیا ہے اگر آپ کہتے ہیں ایک دن کہتے ہیں کہ میں یہاں مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں مجھے انتظامیہ چلانے ہاں دوسری بار کہتے ہیں کہ ہریت سے بات نہیں کرنی ہے کشمیر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چیزیں یہ ڈیفرنٹ سگنالز دیکھیں اور جو آرمی کے بڑے بڑے آفسر ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے گورنر صاحب کہتا ہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے ایسے مختلف ڈیفرنٹ سگنالز دینے سے حالات کو اور مزید خراب کیا جاتا ہے اور میرے خیال میں یہ ساری دنواری گورنر صاحب اور اس کے ایڈوائزرز اور اس کے جو جو حکومت چلا رہے ہیں کیونکہ گورنر صاحب نے کہا میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے مرکزی سطح پر ڈیریکشنلز ملتے ہیں میرے خیال میں یہ جو پروک کیا جاتا ہے جو کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص کشمیر کے لوگوں کو یہ میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے اس پہ ہم جتنا پروٹسٹ کریں جتنا اظہار تشویش کا اظہار کریں کم ہے نیشنل کانسٹر کل اس میں بہت زیادہ پروٹسٹ ریلے بھی نکالے گی یہاں سے اور ہم اپنا پروٹسٹ ریجسٹر کروائیں گے اگر زیادہ اگر انہوں نے اس چیز کو روکا نہیں تو ہر ڈیسٹر لیول پر یہ چیز احتجاج چلا جائیں گے اور اس کے بارے میں ایک بڑے پائمانے پر ہم احتجاج کریں گے جس طرح جسے انہوں نے ڈیل دے ہے اسی لئے عمر صاحب اپ سفا کے خلافت ہے اس وقت کہ you should not give license to kill the innocent civilian people آج وہ پروو ہو رہا ہے عمر صاحب نے آج ستمبر صاحب نے خود کہا کہ مجھے جو رکمنٹیشنز کی تھی جو کمیٹی آئی تھی انٹرلوکیٹر مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے تھا جو ہندسان کا ہوم منیسٹر تھا یہ خود ماند رہے ہیں گلتیاں کر رہے ہیں خود گورنر صاحب نے کہا ہے کہ دلی نے گلتیاں کیے کسی چیز پر رہیں یا تو حالات یہاں بگاڑنا چاہتے ہیں یہ کوئی ملٹری کالنی نہیں ہے یہ ایک ریاست ہے اس کے اپنے حقوق ہیں اور ان حقوق سے کھلوار کیا جا رہا ہے چاہے وہ ہمارے جمہوری حقوق ہیں فنڈیمنٹل رائٹس سے ہر سٹیزن کی یہاں احتجاج بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے اپریشن آل اوٹ اپریشن کیسو ایسے اپریشنز سے آپ کب تک کشمیریوں کو دبا سکتے ہیں لہذا اس چیز کو دیکھنا ہوگا نیشنل کانسنس کی بھرپور مذہمت کرتی ہے اور خبردار کرتی ہے گورنر صاحب کو اور ان کے انتظامیہ کو کہ اس چیز کو روکا جائے ایک طرف آپ میتھی میتھی باتیں کہتے ہیں دوسری طرف آپ لوگوں کو گولیوں سے ان کے سینے چھلنے کرتے ہیں ان کو نشان بناتے ہیں ساگر صاحب آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ایسا ہی باہر رہا تو اور کوئی چارہ نہیں ہے ساگر صاحب اللہ ہے لہذا بے لوگوں کو جمعین کشمی کیا ہوا کیا